مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل ابھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ مسلمان گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ حقوق اللہ کے معاملے میں نہ حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے نا بنی اسرائیل جن کو پہلے آسمانی کتاب دی گئی ان سے ہم نے کچھ ایگریمنٹ کیے تھے مگر وہ اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے وہ ایگریمنٹ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اس ایگریمنٹ پر پورے اتر رہے کے نہیں اتر رہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل سے سخت اور مضبوط معاہدہ لیا تھا مضبوط معاہدہ ایسی بات پر کیا جاتا ہے جو احکام اللہ کی نظر میں بہت زیادہ اہم ہو وہ سخت اور مضبوط ایگریمنٹ کیا تھا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ کہ عبادت صرف کس کی ہوگی اللہ کی کس کی ہوگی عبادت آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ عبادت میں پیغمبر کو اور اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک بولو یار کر چکا ہے لوگ مجھے کہتے ہیں اس ٹاپک پر نہ بولا کریں آپ کہ بھئی نبی کی بھی عبادت ہو رہی ہے نبی سے بھی دعائیں مانگی جا رہی ہیں نبی کو بھی حاجت روا مشکل کشاہ سمجھا جا رہا ہے اس ٹاپک پر بات کرنے سے فرقواریت پھیلتی ہے میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم توحید ہی بیان کرنا چھوڑ دیں جو اسلام کی بنیاد ہے تو ممبر پہ بیٹھنے کا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا کہ یوں کہ میں یا بعض دیگر ممالک میں آپ پر پابندی کیوں لگی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی سپیش میں یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو کیس میرے خلاف جو بنا وہ یہ کہ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں اس سے اس سے کیا ہو رہے ہیں بولتے ہیں یار کہ آپ عیسائیوں کے جذبات مجروح ہو رہے ہیں تو پھر وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں یہ بیسک بھی اسلام کی بیان نہیں کروں گا یعنی یہ تو اسلام کی بیسک ہے نا کہ لم یلد ولم یولد نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا اس کی کوئی اولاد نہیں ہیں وہ یقتہ ہے یہ تو پورا قرآن بیان کر رہا ہے اگر میں یہ مسئلہ بھی قرآن کا بیان نہیں کر سکتا تو پابندی ہٹنے کا فائدہ کیا بھائی جب بھی آپ حق بات کریں گے تو ظاہر ہے کسی نہ کسی کو تو اس سے کچھ نہ کچھ تو تکلیف ہوگی نا کسی نہ کسی کو تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس حق کی نویت کیا ہے اگر یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو بیان کرو اہم مسئلہ نہیں ہے تو اسے کسی دوسرے وقت کے لیے رکھ دو بھائی کیا خیال ہے بھائی بہت اہم ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پہلے اہم مسئلہ ہو جائیں پھر اس طرف آئیں گے لیکن اگر وہ اسلام کی بنیاد ہے اس کو تو بیان بہرحال اب اگر میں ختم نبوت کا عقیدہ بیان کروں اور کوئی قادیانیوں کے اس سے تکلیف ہوتی ہے ان کے جذبات مجروع ہوتے ہیں بھائی ہونے دو کیونکہ اگر آپ ختم نبوت کے معاملے میں لچک دکھائیں گے اس کا مطلب تو آپ کا پورا مذہب کا ستیہ ناس ہو گیا پھر یہ تو آپ نے اپنی شریعت کو مان لیا کہ یہ منسوخ ہو سکتی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت ہو گئی ہے تو تو اسی طرح یاد رکھو ختم نبوت سے بھی زیادہ اہم مسئلہ اللہ کی توحید کا ہے کیونکہ نبوت کا بنیادی مقصد اللہ کو ایک ہونا ثابت کرنا انبیاء کا تو مقصد ہی ہوتا ہے تو جیسے ختم نبوت پہ ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا ایسے ہی اللہ کی توحید پہ بھی ڈاکہ برداشت نہیں ہوگا بلکہ یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے بھائی جیسے نبوت میں شرکت کسی جھوٹے نبی کی یہ بہت بڑا جرم ہے اسی طرح اللہ کی علوہیت میں شرکت یہ بھی بہت بڑا جرم ہے اور یہ پہلے جرم سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے نہیں آرہی میرے خالق باس تو یاد رکھو خوب کان کھول کے سمجھ لو یہ جو ہم اللہ سے قرآن میں کہتے ہیں ایہا کا نعبد اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اس عبادت کا مطلب کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت تھوڑی کر رہے ہیں ہم کوئی ان کی قبر کی طرف روح کر کے نماز تھوڑی پڑھ رہے ہیں اللہ نے بتا دیا کہ عبادت کا جو ایک بہت بڑا فرد ہے وہ ہے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا غیر اللہ سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگنا اس لئے اگلا ایگریمنٹ کیا کروایا ایا کا نستعین مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں نہیں آری بات پولیس سے مدد مانگنا یا کسی سے پانی کی مدد مانگنا کہ آپ مجھے پانی پلا دو یہ مدد اور قسم کی ہے اور یہ جو مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے وہ مدد بولو بھائی الگ قسم کی ہے اگر کوئی کہے کہ نبی سے ہر قسم کی مدد مانگی جا سکتی ہے تو اس سے بولو پھر ایا کا نستعین کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے پھر صرف کا مطلب تو صرف اللہ ہے نا بھائی صرف انگلیس میں صرف کیسے کہتے ہیں only only کا مطلب کیا اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ سے لیکن نبی سے جو ہم مدد مانگ رہے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے اللہ یہاں ہر قسم کی مدد کی بولو بھائی اللہ کہہ رہے ہیں ہم جب تم سے ایگریمنٹ لوں گا کہ تم مجھے مدد مانگو گے تو کس سے مانگو گے صرف مجھ سے اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہیں میرے پاس ہیں یاد رکھو اگر اللہ کے سوا کسی سے اسباب سے ہٹ کے مدد مانگی اپنی جانوں پر رحم کھاؤ ترس کھاؤ فرقواریت مت کرو دیوبندی بریل بھی ایسے ایسے وہ آنے لگتے ہیں میرے خلاف نہ کمنٹس کے بہا بھی ہے اور یہ فلانے فرقے کا ہے یہ اپنے فرقواریت پھیلا رہا ہے تانے دیتے رہو جہنم کی آگ میں لٹکے ہوئے ہوگے اگر شرق قابل معافی ہوتا تو اللہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اور آپ کے دادا عبد المطلب کو جہنم کی آگ سے بچاتا ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ جہنم کی آگ سے بچاتا شرق قابل معافی بولو بھائی نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ میرے خلاف کمنٹس سیکڑو کر دیں خدا کی قسم قیامت میں رو رہے ہوگے کہ مولوی صحیح کہہ رہا تھا کاش ہم اس کی بات پر عمل کر لیتے اور یہ میری بات نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں یہ اللہ رسول کی بات ہے یہ تو اجماعی عقیدہ ہے حاجات میں اور پریشانیوں میں کس کو پکارا جائے گا اللہ کو پکارا جائے گا اگر ہمارے کسی بزرگ نے غیر اللہ کو پکارا ہے غلط کیا ہے انہوں نے لوگ حوالہ دیتے ہیں وہ فلان دامت برکاتم نے بھی تو کیا ہے بھائی ہم دامت برکاتم کے مکلف نہیں ہیں ہم تو اللہ کی کتاب کے مکلف ہیں ہر نماز میں ہماری زبان سے اللہ ہم سے اگلوار آیا ہے ایہا کا نابد اور اللہ کہہ رہے اس فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں قبول کروں گا اگلوار آیا ہے ایہا کا نابد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں و ایہا کا نستعین صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں لیکن بعد میں آکے کیا کرتے ہیں نہیں بھائی ادھر بھی جائز ہے ادھر بھی جائز ہے اس سے بھی مانگنا جائے اس سے بھی جائے یہ گستاخِ رسول ہیں یہ گستاخِ اولیاء ہیں یہ گستاخِ ولی ہیں لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ وَأَيْ يَكُونَ عَبَدًا لِلَّهِ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی جب حیثیت کو بڑھایا تو اللہ نے کیا کہا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہو عیسیٰ ابن مریم کو خوش کرنے کے لیے تم نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا جبکہ حقیقت میں عیسیٰ اس سے خوش نہیں ہو رہے اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے اللہ کا غلام کہا جائے مختارِ کل مشکل کشاہ نہ سمجھا جائے عیسیٰ تو اس سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ اسی پیغام کو لے کر دنیا میں آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لغزوں میں فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارہ کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری حیثیت کو ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی حیثیت کو بڑھا دیا اس لیے یاد رکھو شرک شرک ہی ہوتا ہے اس کے کوئی دو نام نہیں ہوتے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا تھا لا تابدون الا اللہ عبادت فرد کس کی ہوگی ایک صاحب نے میرے خلاف کلپ بنایا میں نے کہا نا یہ نہیں پکارنا جائز نہیں یہ پکارنا تو انہیں کلپ بنایا عبادت کی درجنوں قسمیں بنا دی ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ علم دیکھو گل ویلے دی تے پھل موسمدہ ہونا چاہیے بات شوٹ ہو اور جامع ہو جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو یوٹیوب کے جوابات آتے ہیں نا پانچ منٹ کی جواب ہوگا اٹھارہ منٹ کا اور ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہوتی اس میں گھمایا وہ ہوتا ہے طلاق سلاس پر میں نے بیان دیا تھا اس پر جب ایک مولی صاحب کا جواب آیا وہ پتہ نہیں کھیچتان کے کہا لے گئے بحث کو ایسا کنفیوز ہو جاتے ہیں لوگ بھئی جو بات ہے ٹو دا پوائنٹ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اللہ نے ہمیں کہا نا تو نبی سے مدد مانگنا اگر جائز ہے تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے بس یہ بتا دیں آپ یوٹیوب پہ ہمیں نہیں آری بات میں رہا کوئی بھی کمنٹس کریں میرے خلاف سو دفعہ کریں میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں لیکن اس میں یہ کہیں کہ مولی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں یعنی نہ نبی سے نہ ولی سے نہ فرشتے سے تو یہ ہم اس کا یہ مطلب ہے اتنا بتا دیں تو میں دیکھ لوں گا بھئی یہ بات ہوگی نہیں اور دائیں بائیں ایران تران فلان دامت برکاتم نے لکھا فلان ایک دفعہ حجر پہ گئے تھے انہوں نے کہہ دیا فلانے نے یہ کر دیا وہ پتہ نہیں کیا ایک ملغوبہ بنا کہ نہ ہم سے پھر پڑا جاتا ہے اور نہ ایسے کمنٹس وہ آڈیو ایسی سنی جاتی ہے ہم سے اتنا ٹائم تھوڑی ہے کیوں دا پوائنٹ بات ہوتی نہیں ہے تو لا تابدون الا اللہ اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ کیا کیا تھا ہاں وہ میں بتا رہا تھا انہوں نے عبادت کی درجوں اور اقسام بنا دی عبادت کی ایکشلی عبادت کی یہ اس میں تو یہ ارے بھائی جو میں نے کہا ہے کہ دعا عبادت کی قسم ہے یا نہیں ہے آپ عبادت کی درجوں اور قسم پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بولو یہ جو مولی صاحب نے کہا ہے نا کہ غیر اللہ سے دعا مانگنا یہ بھی عبادت ہے تو آپ اس پر کوئی دلیل دو کہ نہیں ہے عبادت دعا جو ہے عبادت نہیں ہے لہذا یہ نبی سے مانگنا بھی جائز ہے میں کہتا ہوں دعا بھی کیا ہے بلکہ دعا تو مخل عبادت ہے لہذا وہ بھی نبی سے مانگنا جائز نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نبی سے جو مانگتے ہیں وہ دعا تھوڑی کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے پھر دعا کی دیفینیشن کیا ہے وہ دیفینیشن آپ صحیح ہمیں بتا دیں پھر ہم فرق کر لیں گے کہ یہ اس طرح کا مانگنا دعا ہے اور اس طرح کا مانگنا دعا نہیں ہے اگر آپ کو صحیح دیفینیشن نہیں معلوم تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو اسباب سے ہٹ کے جب پکارا جائے گا اس پکار کو دعا کہتے ہیں اور اسباب کے تحت جب پکارا جائے گا تو یہ پکار دعا بولو بھائی نہیں کہلت میں آپ سے کہتا ہوں افتاری کے وقت میں پانی لے کر آئے آپ جائیں گے چلتے ہوئے نلکہ کھولیں گے گلاس بھریں گے پانی لا کے مجھے پلا دیں گے یہ سب اسباب کے تحت کام ہو رہے ہیں اور آپ سمندر کی موجوں میں ہیں یا سہرہ میں ہیں جہاں نہ دور دور تک کنوا نہ چشمہ نہ کچھ بھی نہیں ہے نہ آسمان پہ بادل یہاں آپ مجھ سے پانی مانگیں گے میں بولوں گا بھائی کہاں سے لے کر آؤں کوئی نظر آ رہا ہے اس موقع پر جب کسی سے کوئی حاجت مانگی جائے گی تو وہ مانگنا کیا کہلاتا ہے دعا اس موقع پر ہم کس سے مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تو ہی کر سکتا ہے اس موقع پر اگر کوئی نبی کو پکارے گا یہ سمجھ کے کہ نبی بھی بادل لا کے برسا دیں گے تو یہ عمل شرک کہلائے گا کیونکہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو اسباب سے ہٹ کے جب پکارا جاتا ہے یہ پکار کیا کہلاتی ہے دعا اور یہ صرف کس کا حق ہے اللہ کا اب یوٹیوب پر اگر کوئی کمنٹس کرے تو اس بات کا جواب دے وہ کہ نہیں جی یہ بھی دعا نہیں ہے پھر ہم کہیں گے پھر دعا ہے کیا کون سی پکار کو دعا کہا جائے گا اور کون سی پکار ایسی ہے جس کو دعا نہیں کہا جائے گا تو اس لیے دیکھو بہت زور عناد میں آپ کو سفید پگڑی والے اچھے نہ لگیں سو دفعہ آپ لانت بھیجیں ان کے اوپر ہم نہیں کہتے کہ ہر آدمی ہم سے محبت کرے لیکن اپنے ایمان کو تو بچاؤ اللہ کے بندو اللہ فرماتے ہیں کسی قوم کی دشمنی میں تم حق کے راستے سے مدھ ہٹ جانا فرقواریت کی لانت میں کہ مجھے فلان فرقہ پسند نہیں ہے اس کی صحیح باتوں کو بھی میں غلط کروں یہ تو آپ حق کے راستے سے ہٹ گئے آپ کو میں پسند نہیں آرہا آپ کہہ رو یہ والے مولی صاحب مجھے پسند نہیں ہے لہذا میری صحیح بات کو بھی آپ کیا کرنا شروع کر دو غلط کہ یہ چونکہ فلانے فرقے کا ہے لہذا میں اس کو نہیں مانتا تو اب یہ اگر بات کرے گا تو میں نہیں مانوں گا یہ وہی بات ہے جس کو قرآن نے کہا ایمان والو کسی قوم کی دشمنی میں تم اتنا آگے مت نکل جاؤ کہ تم حق کے راستے کو چھوڑنا شروع کر دو میں نے اتوار کے بیان میں بات کہی تھی کہ اہل حدیث کا مسئلہ بیان کیا انہوں نے یہ مسئلہ میں نے کہا بلکل صحیح بیان کیا انہوں نے کہا یہ تو اہل حدیث کہتے ہیں میں نے کہا اہل حدیث اگر کوئی صحیح بات کہہ دے تو صرف اس بیس پر اس کا انکار کرنا ہے کہ وہ کیا ہے اہل حدیث ہے یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی آپ اپنے آپ تو کیوں دودھ کا دھلاوہ سمجھ رہے ہو کہ ہمارے اندر کوئی خامی ہوئی نہیں سکتی ہر فرقے نے یہ سمجھ لیا ہوا ہے کہ میں کیا ہوں دودھ کا دھلاوہوں اور زمزم سے نہایا ہوا ہوں پیدائش ہی میرے جب میں پیدا ہوا تھا نا پیدا ہوا تھا تو میرے کان میں جبریل نے آزان کہی تھی یہ ہر فرقہ یہ سمجھ رہے ہیں اپنے بارے میں میرے اندر کوئی خامی ہوئی نہیں سکتی ایسا نہیں ہے بھائی جیسے انسانوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں ایسے مسلکوں میں فرقوں میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور بولو بھائی خامیاں بھی ہوتی ہیں اس لئے کوئی بھی دوتھ کا دھلا ہوا بولو بھائی نہیں ہے اور یہ تو توہید کا مسئلہ ہے قرآن نے کیا کہا دیکھو قلیہ اہل القتاب اے نبی آپ عیسائیوں سے کہہ دیں تعالو آؤ آؤ ایسی بات کی طرف الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے اللہ نعبدہ اللہ ہم صرف کس کو پکاریں گے اللہ کو عیسیٰ کو نہیں پکاریں گے آپ کہو ہم عیسیٰ کو تو نہیں پکاریں گے لیکن محمد کو پکاریں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو بات تو ایک ہی ہو گئی نا ارے بھائی جو عیسیٰ اگر نبی کو پکارنا وہ والی پکار جو میں بیان کرنا ہوں جائز ہوتا تو اس آیت کا پھر کوئی مطلب بنتا ہی نہیں تھا اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ عیسائیوں کو دین کے قریب کرنے کے لئے ان کو بلاؤ اور ان سے کہو تعالو اے عیسائیو آؤ آؤ ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ارے تم بھی مانتے ہو اگرچہ اب نہیں مان رہے لیکن تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے ہم تو تمہیں تمہاری ہی کتاب کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے اللہ نابدہ اللہ ہم عبادت صرف کس کی کریں گے اللہ کی تو عیسائی کہہ سکتے تھے کہ یہ تو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اس پر ہمیں لانے کی کیا ضرورت ہے تو ہم یہی جواب دیتے ہیں نا ان کو کہ نہیں کرتے آ رہے دعویٰ کر رہے ہیں مگر عیسائی بن مریم کو پکارتے ہیں آپ اللہ کے سوا لہذا آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں یہ دعویٰ آپ کا بولو بھائی غلط ہے اللہ نابدہ اللہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ اور ہم میں کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا یہ بہت اہم آیت ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں ہم میں کوئی ایک دوسرے کو خدا نہیں بنائے گا کیا مطلب عیسائی تو خدا وہ تو صرف حضرت مریم کو عیسیٰ کو اور اللہ کو کہتے ہیں گوڑ باقی وہ اپنے جیسے انسانوں کو خدا نہیں کہتے لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں مل کے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کو خدا بولو نا یار نئی بنائیں گے خوب اچھی طرح سمجھیں اس آیت کو یہ اشکال جیسے میں آپ سے کر رہا ہوں صحابہ نبی نبی سے کیا تھا قرآن میں اس کو دوسری جگہ واضح کیا اِتَّخَوُ اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ فرمائیں انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے راہبوں کو اور اپنے پیر و مرشد اور اپنے علماء کو خدا بنا لیا تھا رب بنا لیا تھا صحابہ نے نبی سے عرص کیا یا رسول اللہ انہوں نے تو اپنے پیر و مرشد کو رب نہیں بنایا عیسائی تو یہودی تو کبھی نہیں کہتے ہیں ہمارے پادری کیا ہوتے ہیں ہمارے خدا ہوتے ہیں بھائی کہاں گئے وہ موزن صاحب بلے ون فائف پہ ملائیں درہا بہت مرجائے مرجائے لگ رہے ہیں روزہ ہے نا اب تو اگلوانا بہت ہی مشکل ہے دیکھو بھائی صحابہ نے نبی سے سوال کیا کہ عیسائی تو اپنے پادریوں کو اور اپنے بزرگوں کو رب بولو بھائی نہیں بناتا جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے انہوں نے اپنے روحانی پیشواوں کو کیا بنا لیا تھا خدا جبکہ خدا کیا ہے وہ تو اللہ ہے آسمان پر جو ہے اس پہ لوگ پکڑ لیتے ہیں آسمان پہ کیوں کہہ دیا تو اس پہ اللہ کو پکڑو نا اللہ نے کیوں کہہ دیا کہ میں آسمان پہ ہوں حجیب حجیب فلم مارکٹ میں آ رہی ہے تو خیر تو صحابہ نے نبی سے یہ سوال پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ ان کے جو پادری ہیں یا ان کے جو روحانی پیشوا ہیں وہ کسی چیز کو حلال کر دیں تو یہ اسے حلال سمجھتے ہیں کی نہیں سمجھتے اور جب وہ کسی چیز کو حرام کر دیں تو یہ اسے کیا سمجھتے ہیں حرام یہی خدا بنانا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار آپ نے کس کو دے دیا بزرگوں کو علماء کو جبکہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے تو بہت سے لوگ اپنے پیر و مرشد کی بات کو حرفیں آخر سمجھتے ہیں اسے شریعت پر پرکھنے کی کوشش نہیں کرتے یہی خدا بنانا ہے وہ آج کل کوئی آیا وہ ہے تچھا پتہ نہیں وہ جبریل یہ ہیں یہ دائیں طرف جبریل بیٹھے ہوئے ہیں کیا نام ہے اس کا وہ لاسانی سرکار ہے میں تو اس کو لفٹی نہیں کراتا لوگ مجھے کہتے ہیں اس کے خلاف بیان کر میں کہا کیا فضول لوگوں کے خلاف بیان کریں یہ خدا بنانا ہے کچھ دن پہلے ایک گوھر شاہی نام کا فتنہ آیا تھا وہ پتہ نہیں کیا گیا پھیکنا شروع کر دی اس نے لوگ پکڑ رہے ہیں بیٹھ کے کیش کر رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے پیل صاحب لڑکیاں صبح و شام بے پردہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں مگر پیر کی عقیدت دل سے نکلنے کا نام لے ہی نہیں رہی ہے یہ بیلٹن ان میں تقوی بیلٹن ہے کمپنی کی طرف سے یہ تقوی ختم ہو ہی نہیں سکتا بیلٹن ہے بھائی ہے بھائی وہ بھی تو اس کو بھی تو کسی میار پہ پرکھا جائے گا نا کیا خیال ہے اس کو بھی تو کسی میار پہ پرکھا جائے گا حضرت جی نے لکھ دیا دامت برکاتوم نے کہہ دیا حضرت فلاں نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر بن گیا زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے مگر ہلنے اور یہ سب میں ہے میں خود لوگ کہتے ہیں میں دیوبندی مجھے یہ باتیں اچھی نہیں لگتی لیکن دیوبندی بھی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں یہ گرین میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی گرین والا یہ نہ سمجھے کہ میں مسلک پرستی کے بعد یہ گرین چینل میں بھی یہ چیز ملے گی وائٹ چینل میں بھی ملے گی اہل حدیث میں بھی ملے گی کہ بس جو بزرگ نے کہہ دیا وہ حرف آخر بن گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بزرگوں کی ہر بات غلط ہوتی ہے بعض دفعہ میں بزرگوں کے دفاع میں ایک بات کرتا ہوں دلائل سے تو لوگ کہتے ہیں چونکہ ان کے بزرگ نے لکھا ہے نا اس لئے یہ دفاع کر رہے ہیں تو بھائی اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بزرگ نے جو لکھ دیا اس کو غلطی قرار دینا توحید ہے بعض چیزیں آپ کی سنس آپ کی علم کی کمی کی وجہ سے آپ کو شریعت کے خلاف لگ رہی ہوتی ہیں حالانکہ وہ شریعت کے خلاف ہوتی نہیں ہیں تو آپ کو لگ رہی ہوتی ہیں وہ اس لئے آپ پوری امت کو بزرگوں سے کیا کر رہی ہوتے ہو بدگمان اور اسی طرح کسی بزرگ سے غلطی تو ہو سکتی ہے لیکن امت کے سارے بزرگ غلط ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی نے فرمایا لا تشتمع امتی علا ظلالہ میری امت گمراہی پہ جمع بولو بھائی نہیں ہو سکتا تو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جب کسی کی تقریر سنو وہ تمہیں قصے کہانیاں سنا کے غلط راستے بے لے کے جا رہا ہو تو محض اس کی داڑی اور چہرے کا نور دیکھ کر اور دروش شریف کی کسرت دیکھ کر اس سے متاثر ہونے کی کوشش مت کرو اس کو پرکھو کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے کیونکہ اگر آپ نے ایسے فلمیں چل رہی ہیں میں ایک دفعہ گیا کہیں کسی کام سے ہمارے ایک دوست لے گئے وہ اپنے کام سے انہوں نے جانا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے وہ مجھے نہیں پتا تھا آج اتنی بڑی فلم سے ملاقات ہونے والی ہے میری وہ اپنے کسی کام سے گئے تو ہم جب دفتر میں گئے تو ایک عجیب سا شڑاو آدمی بیٹھا ہوا ہے شکل سے ہی چڑیل لگ رہا تھا وہ ایسے چڑیل تو لیڈیز میں ہوتی ہیں وہ جن میں بھی چڑیل تھا انگوٹھیاں پانچوں گلیوں میں مختلف قسم کے پتھروں کی انگوٹھیاں ایک صاحب آئے کہنے لگے بابا جی میری شادی کرا دیں اس سے کہنے لگے بابا جی کیا کرا دیں میری تو وہ نا پتھر نکال کے یہ والا پتھر آپ کے کیا ہے میچنگ جائے اس سے آپ کی مرضی کی ہو جائے گی پھر ایک اس کے پاس فون آیا کہ ایک جگہ شادی ہوئی تھی وہاں تلاق ہو گئی ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے میں نے کہا تھا نا کہ تمہارے ستارے وہاں میچ نہیں کر رہے منع کیا تھا نا کہ نہیں کرو دیکھو بابا جی کی بات نہیں مانی تو نتیجہ کیا نکلا میں نے جاتا رہا تھا ایک رکھ کے اس کو کیا ماروں چپیڑ ماروں شکل دیکھ جا کے تو شیشے میں کمہ اور پھر میں نے کہا اس کو نہیں مارو جو اس کے پاس آ رہا ہے نا اصل تو وہ ہیں تو یہ واجب چماٹ واجب مکہ لوگوں کی ہماکتیں کرپ لوگوں کو اوپر لے آتی ہیں اسی طرح یہ جو روحانیت کے نام پر ڈرامے بازی ہو رہی ہے یہ روحانی علاج والوں کا قصور نہیں ہے یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ ایسے احمق ترین لوگوں کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتے ہیں کوئٹا سے فون آیا میرے پاس کہ وہ ایک بہت بڑا عامل ہے اور آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے خلیفے اس سے بیعت ہیں حالانکہ میں اس عامل کو بچپن سے جانتا ہوں اس سے زیادہ دو نمبر آدمی میں نے زندگی میں دیکھا نہیں نہ سالہ نماز کا نہ روزے کا اور بھی بڑی بڑی برائی ہیں اس میں لیکن دیوبندیوں کے بعض بزرگوں کے بڑے اچھے بزرگ جن کو سب مانتے ہیں ان کے خلیفے اس کمبک سے جا کے بیعت ہوئے ہیں یہ حال ہے آپ لوگوں کا نہیں ہاری بات مجھے کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں بزرگ دیوبندی ہوئے دودھ سے دھلے ہوئے نہیں ہوتے تو یہ اس سے جا کے خلافتیں لینے میں فخر میں وہ جس کو ہم پچپن سے جانتے ہیں کہ دو نمبر آدمی اس کی کوئی دکان نہیں چل رہی تھی اس بچارے کو کوئی پوچھتا نہیں تھا نہ کاروبار کے قابل نہ ملازمت کے قابل تو اس نے بیٹھ کے یہ فلیتے پلیتوں کا بزنس شروع کیا اور جھوٹی خلافتوں کی نسبتیں شروع کرتی ہیں فلاں بزرگ نے خلافت دی فلاں بزرگ نے اور آپ کے علماء دیوبند کے خلفہ جا کے اس سے بولو بھائی بیعت ہوئے ہیں جامعہ تو رشید کے طلبہ بیعت ہو گئے تھے میں نے کھرچ کھرچ کے ان کے دلوں سے اس کی محبت نکالی ہے جامعہ کے طلبہ کی جو میرا بنائی دارہ ہے ان طلبہ سے گھنٹا گھنٹا تقریرے کی کمبخت ہو یہ فراڈی آدمی ہے تمہیں علو بنا رہا ہے مسمرزم کر رہا ہے تمہارے دماغ پر مسمرزم کر کے قابو کر رہا ہے اس کو یہ مولیوں کا حال ہے پھر لوگ مجھے کہتے ہیں ہم بمبر میں بیٹھ کے ان خلیفاؤں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں میں بھی اگر انہی کی ڈگر پر چلنا شروع کر دوں تو یہ بھی وہی معبود بنانے والی بات ہو جائے گی کہ یہ کون سے سلیبہ سے جہاں ہے کون سے یونیورسی ہے جہاں روحانیت کا کورٹ کرائے جاتا ہے ہر آدمی کوئی فنٹر بنا ہے مجھے فلاں سے خلافت ملی فلاں نے مجھے خواب میں دیئے اور اگر ملی بھی ہے تجھے کسی زندہ سے بھی ملی ہے تو وہ زندہ کون سے اس بات کی علامت ہے کہ وہ جس کو خلافت دے گا وہ واقعی اہل بھی ہوگا اس سے بھی تو بہت غلطیاں ہو سکتی ہیں تو بھائی اصل کیا ہے قرآن اور سنت سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے آپ رکھنے میں غلطی کر رہے ہوتے کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا یہ جو مجتہیدین ہیں نا ایمہ اربا ان کو آپ قرآن اور سنت کے خلاف نہیں کہہ سکتے سمجھ رہے ہو آپ کو ان کے جو مسائل ہیں لوگ کہتے ہیں ہم ان کو پرکھیں گے آپ پرکھیں لیکن مضبوط علم حاصل کر کے پرکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن اور سنت کے زیادہ قریب ہیں سمجھ میں نہیں آرہی تو تقلید مجتہید کی کی جاتی ہے اپنے جیسوں کی ہر آدمی کی تقلید کی جا رہی ہے یہ نہیں ہوتا جس نے بھی جو کہہ دیا اور ان ایمہ اکرام کی بھی اس طرح سے تقلید نہیں ہوئی ہے کہ ہر ہر فقی کا ہر ہر قول لیا گیا میں نے بتایا کہ کئی قول امام علیفہ کے چھوڑے ہیں فقہ انفی میں چھوڑے گئے ہیں فقہ شافی میں کئی اقوال ایسے ہیں جو امام شافی کی تھے مگر شوافی نے اس کو ترک کر دیا